Welcome back to ناظرین اکرام سامین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم سب پہ اپنے محبوب آخری نبی حید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ رحم فرمائے ہماری زندگیوں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے ملک میں معاشرے میں ہماری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خصوص بالخصوص اپنے محبوب حید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحم فرمائے ہمیں معاف فرے ہمیں عطی اللہ و عطی الرسول من فالو لا وی آف اللہ اور لاسٹ میسنجر حید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے بعد ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چینل دو مہنے یوٹیوب پہ بنایا ہوئے عابد ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کو سبسکرائب کرنے کا لیسن ویو اور لائک کرنے کا شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہوں آپ سے یہ گروئنگ چینل ہے بہت موفید قانونی معلومات اس پہ میں آپ لوگوں کو سامنے پیش کرتا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہونے چاہیے میرے ساتھ تو قانون ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا کہتا ہے فائنل انڈ یہی ہوتا ہے کہ become a good citizens for society for country in your lives follow the way of Allah and last messenger حرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین اکرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے police department administrative department ہے جو آپ کے لئے law and order کو maintain رکھتا ہے law and order ہمارے زندگیوں میں ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے اس کے بغیر معاشرے میں بغاڑ انتشار چوری ڈکیٹی جرم جرائم سب کچھ پڑ جاتا ہے پریشانیاں پڑ جاتی ہیں بساوقات نیندے حرام ہو جاتی ہیں اور مظلوم بیگنا لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا ہے مگر police اس کام کے لئے بہت active ہے بہت سی amendments ہو رہی ہیں بہت سے اکامات جاری کیا جا رہے ہیں اور بہت سی well educated honorable respectable police officers اس department میں تینات بھی ہو رہے ہیں پہلے بھی تھے اب بھی ہو رہے ہیں اب اور زیادہ advance ان کی tactics policies اور ان کی تعلیم کو فائدہ مند بنایا جا رہا ہے معاشرے میں implement کیا جا رہا ہے تو نظرین پریشانی قجل لفظ میں نے بولا ہے اس لیے کہ police orders 2002 کے تحت ایک دفعہ ایک section ایسا بھی ہے کہ جس میں اگر آپ نے اپنی دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے کسی کے خلاف غلط مقدمہ درج کروا دیا ہے یا کروائیں گے تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے یہ ذہن میں رکھیں ہم بس اوقات ایک دوسرے سلٹ پڑھتے ہیں حالانکہ وجہ آناد اتنی کوئی سنگین نہیں ہوتی کہ اس کو police station میں ریشنٹ کروایا جائے فائی آر کٹوائی جائے مثالت پہ بھی ہو سکتا ہے وہ کام تصفیح ہو سکتا ہے تو اس سے بچیں کہ کسی کے خلاف آپ بھیوٹا مقدمہ درج کر رہائیں گے تو police order 2002 میں اور اس کے بعد section دفعہ 182 میں punishment for having a false case registered اس کے بارے میں بتایا گیا section 182 of Pakistan Penal Court provides for a maximum penalty for six months in person are fine are both in case a person deliberately جان بوجھ کر غلط بیانی سے جھوٹا دعویٰ کروا دیتا ہے اگر کسی کے خلاف تو اس پہ ہمارا تازیرات پاکستان قانون دفعہ 182 کہتا ہے کہ اس کیس درج کروانے والے کے خلاف جس نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا تو اس کو چھے ماہ کی قید اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا قید اور جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کو یہ می بھی ایکسٹینڈ فارہ تائم بینگ فورس لا ان فیوچر تو اسے آوائیڈ کریں دس سیکشن is ہوئیور نون کونائزی بل دو پولیس کین ناٹ آتومیٹیکلی ریجسٹر آکیس آنڈر سیکشن 182 کیونکہ پولیس کو تو نہیں پتا ہی وہ آٹومیٹیکلی آنڈر سیکشن دفعہ ایک سو بیاسی کے تحت ام قدمہ درج کر لے گی اس کو پاس کوئی رپورٹ آئے گی وہ انویسٹیگر کر لے گی پتا چلے گا جھوٹا مقدمہ ہے تو جھوٹا مقدمہ درج کروانے کے خلاف دفعہ ایک سو بیاسی تازیر آتے پاکستان کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اور وہ سزا اس کیس کی جھوٹے کیس کی نویت کے تحت کے مطابق چھے ماہ بھی ہو سکتی ہے جرمانہ اور یا سزا اور جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کی نویت دیکھی جائے گی انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلے گا کہ یہ جھوٹا مقدمہ تو we should be fight اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کہ تم نے جھوٹا مقدمہ درج کروانے in case a complaint has been brought to the court by the police or an other person وہ case جو ہے عدالت میں جائے گا پولیس لے کے جائے یا کو بندہ mean وکیل پریڈر ایڈوکیڈ وہ جائے عدالتیں دکھیں گی فاضل عدالت judgment کرے گی دیکھیں گی کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کو سزا سنا دی جائے گی اس لیے آپ سے ظاہرش کرتا ہوں کہ become always in your lives temperament کو control میں رکھیں جو بھی بات کریں figure and facts پہ بات کریں نہیں اگاہی ان باتوں کے بارے میں دوسرے سے پوچھیں اس لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل جو ہے یوٹیوب پہ عابد advocate high court کے نام سے بنایا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے آپ کے فائدے کی معلومات آپ کو ملتی رہیں پنجاب پولیس پاکستان پولیس ہمارے تحفظ اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ محکمہ قائم ہے تاون کرتا ہے چوبیس گھنٹے ڈوٹی دیتا ہے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اگر ون تھاؤزن پرسن میں سے ایک آت کوئی غلط آپ ساتھ مس کنڈیکٹ کرتا ہے پولیس والا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کو 99 999 پولیس آفیسر رسپیکٹیبل پولیس آفیسر جو ہیں وہ غلط ہیں یہ سوچ ہمیں بدنے پڑے گی جرم اور انصاف جرم اور سزا ہر جگہ پہ جرم بھی ہوتے سزائیں بھی ملتی ہیں انصاف بھی ملتا ہے تو کوش کیجئے گا معاشرے کی امن و امان کو بہار کرنے میں مینٹر رکھنے میں ہمیں گورنمنٹ کا گورنمنٹ آفیسرز کا پولیس ڈیپارٹمنٹ کا ہاتھ بٹانا اللہ حافظ